بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج 21 جون 2020 ہے سرات مستقیم نیوز چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہا جاتا ہے آج کی اہم ترین خبروں کا آغاز اس اہم ترین حدیث پاک سے کیا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر جھک جانے یعنی آجزی اختیار کرنے سے تمہاری عزت گھٹ جائے تو قیامت کے دن مجھ سے لے لینا اللہ رب العزت ہمیں آجزی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین اب ہم نظر ڈالتے ہیں آج کی کچھ اہم ترین خبروں پر دوستو میری اس ویڈیو کو لائک کر کے شراغیں لازمی کر دیگا تاکہ دوسرے بھائی بھی یہ معلومات جان سکیں سعودی حکومت کی جانب سے وبائی مرز کرونا سے متعلق جو اہم ترین اقدامات کیے جا رہے ہیں اور مرحلہ وار اس کرونا سے جو بھی کام متاثر ہوئے تھے انہیں دوبارہ سے ریسٹور کیا جا رہا ہے جیسے آپ جانتے ہیں کہ آج سے سعودی عرب میں مکمل کرفیو ختم ہو چکا ہے مکہ تل مکرمہ سمیت مملکت کی تمام ایریاز میں مساجد بھی کھل گئی ہیں الحمدللہ تمام کاروبار بھی کھل چکے ہیں سعودی عرب میں وہ تمام حالات نارمل کنڈیشن کی جانب آ چکے ہیں چار ایسے کام دوستو ابھی بھی باقی ہیں جس کا غیر ملکی افراد بڑی شدت کے ساتھ انتظار کر رہے ہیں اس کے بارے میں یہ مرحلہ جو کہ تیسرا مرحلہ ہے جیسے یہ انشاءاللہ مکمل ہوگا جو کہ پندرہ سے ایک مہینہ اس میں لگ سکتا ہے اس تیسرے مرحلے کے مکمل ہونے کے ساتھ ساتھی انشاءاللہ چار اہم ترین اور خوشخبریاں بھی آپ سب کو ملیں گی اس میں سب سے پہلی خوشخبری حروب والے افراد جو کہ سعودی عرب میں موجود ہیں یہ اپنے ملکوں میں کیسے جائیں گے یا جو اپنا حروب ختم کروانا چاہتے ہیں ان کا حروب کیسے ختم ہوگا اس بارے میں انشاءاللہ بہت جلد اہم فیصلہ ہونے والا ہے جس کی تفصیلات مزید جیسے ہی آئیں گی وہ آپ سے شیر کر دی جائیں گی لہٰذا حروب جن کے لگے ہیں وہ پریشان نہ ہو اللہ سے دعا کریں کہ مرحلہ وار جس طرح سے یہ تمام مراحل آہستہ آہستہ بہتری کی جانب جا رہے ہیں آپ لوگ بھائی جن کے حروب لگ چکے ہیں ان کے لیے بھی آسانی پیدا ہو دوسری اہم ترین خوشخبری جو آپ تمام غیر ملکی افراد کو ملنے والی ہے وہ ہے انٹرنیشنل فلائٹس کے بارے میں اس بارے میں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ انشاءاللہ انشاءاللہ پندرہ دن سے ایک مہینے کا ٹائم لگے گا تمام کی تمام یہ جو پروسیجر ہے جس کے اوپر خاص طور پر کمیٹی کام کر رہی ہے تیسرا مرحلہ مکمل ہونے کے بعد فوری طور پر علامیہ جاری ہو سکتا ہے وہ تمام غیر ملکی افراد جو کہ اپنے ملکوں میں موجود ہیں فلائٹس چلنے کا انتظار کر رہے ہیں جیسے دوستو یہ اہم ترین اطلاعات آپ تمام بھائیوں سے شیر کی گئی ہے اسی طرح سے دیگر اطلاعات انٹرنیشنل فلائٹس کے بارے میں بھی حکم نامہ اگلے پندرہ دنوں سے ایک مہینے میں انشاءاللہ جاری ہونے کے بہت امکانات ہیں وہ بھی آپ سے شیر کر دیا جائے گا تیسری خوشخبری جس کا میں آپ سے ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ کچھ یہ ہے کہ وزٹ ویزے کے بارے میں فیصلہ پندرہ سے بیس دنوں میں اس تیسرے مرحلے کے مکمل ہونے کے ساتھ ہی ہو سکتا ہے چوتھی اہم ترین خوشخبری عمرے کے ویزے کے بارے میں انشاءاللہ ہوگی یاد رکھیں عمرے کا ویزہ جاری کرنے سے پہلے سعودی حکومت لوکل لیول پر جو عمرہ لوگ کرنا چاہے سعودی عرب میں موجود رہ کر جیسے ہی انہیں عمرے کی اجازت مل دی ہے تو سمجھیں عمرے کے ویزے کی بھی اجازت مل جائے گی لہٰذا وہ تمام غیر ملکی افراد جو کہ سعودی عرب میں موجود ہیں یا سعودی عرب سے باہر ہیں اس عصرے میں انتظار کر رہے ہیں یہ چار خوشخبریاں انشاءاللہ آپ تمام بھائیوں بہنوں کو اگلے پندرہ دنوں سے لے کر ایک مہینے میں مل جائیں گی میں اپنے دونوں چینلز پر اس کی ویڈیوز شیئر کروں گا لہٰذا دونوں چینلز میرے دیکھتے رہیں سعودی عرب سے پاکستانیوں کی واپسی کے لیے خصوصی پروازوں کا سلسلہ مسلسل جاری ہے جدہ اور مدینہ منورہ سے پاکستان انٹرنیشنل ائر لائن کی چار پروازوں کے ذریعے ہفتے کو مزید سات سو اسی پاکستانیوں کی واپسی ہوئی ہے پی آئی اے کی پہلی پرواز کے ذریعے ایک سو چالیس مسافر جبکہ دوسری پرواز کے ذریعے ایک سو چالیس مسافر مزید روانہ ہوئے ہیں جبکہ تیسری پرواز کے ذریعے دو سو پچاس مسافر اسلام آباد اور چوتھی پرواز کے ذریعے مدینہ منورہ سے دو سو پچاس مسافر اسلام آباد روانہ ہوئے ہیں یہ مدینہ منور سے چلائی جانے والی پہلی خصوصی پرواز ہے اس سے پہلے جمعہ کو دمام سے خصوصی پرواز کے ذریعے دو سو اسی مسافر اور بدھ کو ریاض سے دو خصوصی پروازوں کے ذریعے دو سو اسی مسافر پشاور گئے تھے ائرپورٹس پر مسافروں کو الویدا کرنے کے لیے سفارت خانے کے حکام موجود ہوتے ہیں بہت امید کی جاری ہے کہ خصوصی پروازیں دونوں ممالک کے مابین معمول کی پروازوں کی دوبارہ شروع ہونے تک جاری رہیں گی یاد رہے سولہ جون دوہزار بیس کے بعد سے خصوصی پروازوں کے ٹکٹ برائے راست پی آئی اے اور اس کے مجاز ٹریول ایجنٹوں کے ذریعے حاصل کی جا سکتی ہے اب ٹکٹ کے حصول کے لیے سفارت خانے یا کانسلیٹ آنے کی قطن ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی آپ کو سفارت خانے یا کانسلیٹ کی جانب سے کوئی بھی فون کرے گا اگر کوئی فون کرتا ہے تو وہ دھوکے باز شخص ہوگا اسے کسی بھی صورت میں اپنی رقم ٹرانسفر نہ کریں یاد رکھیں وہ بائی مرز کے پھیلاو کے بعد معمول کے مطابق بین القوامی پروازوں کی معتلی کے بعد حکومت پاکستان نے سعودی عرب سے ریکویسٹ کی تھی کہ وہ اپنی پروازیں بھیج کر فسے ہوئے پاکستانی کو نکالنا چاہتا ہے جس پر سعودی حکومت نے مکمل طور پر تعاون کیا ہے سفارت خانے نے کہا ہے کہ لازمی طور پر فارم جو سفارت خانے نے جاری کیا ہے اسے فیل کریں تاکہ وہ پاکستانی جو اپنے ملکوں میں واپس آنا چاہتے ہیں جس میں زیادہ تر ویزٹ ویزے میں فسے ہوئے افراد بزنس ویزے پر آئے ہوئے افراد یا سفری پبندیاں لگ جانے کی وجہ سے ملازمت کھو جانے والے افراد کو پہلی فرصت میں وطن واپس لایا جا رہا ہے سعودی عرب سے دنیا کے بہت سارے ممالک میں اس سال کا پہلا سورج گرین اتوار 21 یون کی صبح کے وقت ہوگا اور کئی علاقوں میں دیکھا جا سکے گا اس اس لئے میں سورج کو دیکھنے سے جزوی طور پر بینائی متاثر ہو سکتی ہے سورج گرین کے دوران چشمے یا کسی اور ذریعے سے سورج کو نہ دیکھا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا مدینہ منورہ میں جزوی سورج گرین کی شروعات صبح 7 بج کر 9 منٹ پر ہوگی اور یہ 8 بج کر 16 منٹ پر اپنے نکتہ اروج پر پہنچ جائے گا گرین دو گھنٹے 27 منٹ اور 9 بج کر 34 منٹ پر ختم ہو جائے گا ریاد میں سورج گرین جزوی طور پر رہے گا اور 71 فیصد دیکھا جائے گا جو کہ دو گھنٹے 38 منٹ تک جاری رہے گا اس کی شروعات 7 بج کر 10 منٹ پر ہوگی اور 8 بج کر 23 منٹ پر نکتہ اروج پر پہنچ جائے گا جدہ شہر میں جزوی سورج گرین کی شروعات 7 بج کر 4 منٹ پر ہوگی جبکہ 8 بج کر 11 منٹ پر مکمل طور پر سورج گرین ہو جائے گا اور دو گھنٹے 26 منٹ کے بعد 9 بج کر 30 منٹ پر ختم ہو جائے گا سورج گرین سعودی عرب کے مقامی وقت کے مطابق صبح 11 بج کر 32 منٹ پر ختم ہو جائے گا اس کا سسلہ 3 گھنٹے 45 منٹ تک جاری رہے گا سعودی مکتبہ عمل نے علامیہ جاری کر کے مملکت میں موجود تمام پرائیوٹ سیکٹرز اور گورنمنٹ سیکٹر میں ملازمین کی تداد کو بڑھانے کا فیصلہ کر لیا ہے پہلے 50 فیصد یعنی آدھے ملازمین گھروں سے بیٹھ کر آن لائن کام کر رہے تھے اور 50 فیصد جو تھے وہ آفیسز آ کر ختمات انجام دے رہے تھے اب 21 جون سے اس میں تبدیلی کر دی گئی ہے اور 75 فیصد ملازمین کو حاضری کے لیے آفیسز میں آنے کا کہہ دیا گیا ہے اور 25 فیصد ابھی بھی اپنے گھروں پر بیٹھ کر کام کریں گے یاد رکھیں احتیاطی تدابیر کے لحاظ سے یہ تیسرا مرحلہ ہے انشاءاللہ اگر یہ مرحلہ بھی کامیابی سے ہمکنار ہوتا ہے تو وہ بائی مرس سعودی عرب سے اکھڑ جائے گا تمام لوگ احتیاطی تدابیر لازمان اختیار کریں تاکہ سعودی حکومت کے جو بہترین اقدامات ہیں وہ مکمل طور پر کامیابی سے ہمکنار ہو سکیں سعودی وزارتی ٹرانسپورٹ نے کہا ہے کہ 21 جون اتوار کے روز سے مملکت کے تمام شہروں میں جو بسوں کا ایک سیٹ اپ ہے وہ چلانا شروع کر دیا جائے گا اس حصے میں تمام تر احتیاطی تدابیر اختیار کی جائیں گی اور جتنا بھی ویدن سٹی یعنی شہر کے اندر بسوں کا نظام ہے وہ مکمل طور پر بحال ہو جائے گا لہٰذا تمام سعودی شریع اور غیر ملکی افراد اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں احتیاطی تدابیر لازمان اختیار کریں کیونکہ اس کے بغیر تمام کے تمام مسائل جو پہلے تھے خدا نہ خواستہ کہیں وہ پلٹ کر نہ آ جائے سعودی حکومت کی جانب سے بہت سارے اہم اقدامات کیے جارے ہیں سینما گھروں کو کھولنے کے اقدامات بھی شروع کر دیے گئے ہیں تمام تر احتیاطی تدابیر کے بعد کھیل کے میدان، مساجد، سینما گھر اور دیگر تفریحی جو مقامات ہیں انہیں بھی کھولا جا رہا ہے تمام بڑے شاپنگ سینٹرز، ہول سلکی مارکیٹس ان تمام کو بھی احتیاطی تدابیر جو آلڈی وزارت داخلہ اور وزارت صحت جاری کر چکے ہیں انہی بنیادوں پر احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے کھولنے کے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں سعودی محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ مملکت کے مختلف علاقوں میں بارش جبکہ بعض علاقوں میں زالہ باری بھی متوقع ہے جزان ریجن میں ہفتے سے ہونے والی بارشوں کا سسلہ رات گئے تک جاری رہے گا توقع ہے کہ اتوار کو بھی موسم عبرالود رہے گا یاد رکھیں مملکت کے بہت سارے ایریا میں کافی شدید گرمی ہے اور کچھ علاقے بہترین موسم کے تحت وہاں کے عوام مزے کر رہے ہیں جس میں خاص طور پر سعود کے علاقے شامل ہیں مزید اطلاع جو آئی ہیں کہ سب سے زیادہ ٹیمپریچر مکت المکرمہ میں تنتالیس ڈگری ریکارڈ کیا گیا ہے آنے والے دنوں میں گرمی کی شدت میں اضافہ ہوگا لہذا تمام لوگ احتیاطی تدابیر لازمان اختیار کریں دوستو میری اس ویڈیو کو لائک کر کے شیر آگے لازمی کر دیگا اسلام علیکم